اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل فاسی کی نیکسٹ اپیسوڈ اور لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیکہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ اب جو بھی کرنا ہوگا میں خود ہی کر لوں گی آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ لیا ہے پھر انیکہ کی والدہ اسے کافی سمجھاتی ہے کہ انیکہ پلیز اب تم کوئی بھی ایسا قدمات اٹھانا جس سے مجھے بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ اب اگر تم نے امیر یا فاطمہ کے خلاف کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو ہمارا اس گھر میں رہنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا ادھر متاہر اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آج فاطمہ کو مجھ سے جدا کرنے والی صرف اور صرف انیکہ ہے کاش کہ میں اس وقت انیکہ کی باتوں میں نہ آتا تو آج فاطمہ اور آزلان ہم سب لوگ بہت ہی خوش ہوتے پھر متاہر انیکہ کے گھر جا کر اور اسے کھری کھری باتیں سنا کر آتا ہے کہ تم دونوں نے مل کر ہی میری زندگی پر بات کی ہے اور فاطمہ کو مجھ سے دور کیا ہے کیونکہ متاہر اس بات کا ارادہ کر چکا ہے کہ میں انیکہ کو تو چھوڑ سکتا ہوں مگر صویرہ کو کبھی طلاق نہیں دوں گا پھر آگے آپ دیکھیں گے فاطمہ امیر کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے اسے ایک وعدہ لیتی ہے کہ وہ اس کے بچے آزلان کو دل سے قبول کرے گا اور اسے وہ محبت دے گا جو کہ ایک باپ اپنے بچے کو دے سکتا ہے اور اسے کبھی بھی اپنے باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دے گا ادھر پھر امیر فاطمہ سے کافی محبت کرتا ہے وہ فاطمہ کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے اب امیر اس شادی کو لے کر کافی خوش ہوتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ انیکہ سے فاطمہ اور امیر کی محبت برداشت نہیں ہوتی انیکہ فاطمہ کو امیر سے الگ کر کے خود امیر کے ساتھ شادی کرنے کا منصوبہ بنا لیتی ہے اب انیکہ پھر سے فاطمہ کے خلاف سادشیں کرے گی تاکہ اسے کسی نہ کسی طرح سے اس گھر سے نکال سکے مگر اب امیر کو بھی انیکہ کی اصلیت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ انیکہ اپنے مفات کی خاطر کی سہت تک گر سکتی ہے اب امیر اور فاطمہ انیکہ کا کوئی بھی گٹیا منصوبہ کامیاب ہونے نہیں دیں گے پھر امیر انیکہ سے صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہے کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ کیونکہ تم نے میرے اور فاطمہ کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا تھا کر لیا اب تمہارا کوئی بھی پلان کامیاب نہیں ہوگا اور اگر تم نے میرے اور فاطمہ کے درمیان کسی قسم کی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی تو یا پھر ہماری شادی کو روکنے کی کوشش کی تو میں اس بات کو بھول جاؤں گا کہ میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ سویرہ کی والدہ اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اب وہ متحر کو کسی بھی طرح سے سکون سے رہنے نہیں دیں گی بلکہ اسے بھی اس طرح برباد کر کے چھوڑیں گی جس طرح اس نے سویرہ کی زندگی برباد کی ہے سویرہ کی والدہ ایسا ہی کرتی ہیں متحر کو اچھا خاصا سبق سکھاتی ہیں پھر متحر کی والدہ اور متحر دونوں ہی کافی غم زدہ ہو جاتے ہیں متحر کی والدہ اسے کہتی ہے کہ صرف تمہاری وجہ سے مجھے یہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے اگر تم سویرہ کے ساتھ سچ بول کر اس کے آفیس میں جاب کرتے رہتے اور اس کے ساتھ جھوٹ کبھی نہ بولتے تو آج یہ نوبت نہ آتی اور ہمیں ان حالات کا سامنا کبھی نہ کرنا پڑتا ادھر انکہ اور اس کی والدہ اب دونوں یہی کوشش کرتی ہیں کہ کسی بھی طرح سے امیر کی والدہ کو پھر سے فاطمہ اور امیر کے اخلاب بعد گمان کر سکیں تاکہ امیر کی والدہ کسی بھی طرح سے اس رشتے کو توڑ دیں اور صاف انکار کر دیں ادھر منصور صاحب امیر اور فاطمہ کی شادی کرنے کا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے امیر کو اس کی محبت مل کر رہے گی جی ناظرین کیا اس دفعہ بھی انیکہ اور اس کی والدہ اپنے گٹیا مشن میں کامیاب ہو جائیں گی اور کیا امیر اور فاطمہ کی شادی ہو کر رہے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کنڈلی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنوالی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ